تو اس سوال میں ہمیں y اور x کے مختلف اقدار یعنی values تین الگ الگ خانوں میں دیئے ہوئے ہیں اور ہم سے پوچھے رہے ہیں کہ ان میں سے کون سے خانوں میں y اور x کے درمیان constant of proportionality 0.6 ہے اب constant of proportionality کا تعلق y اور x سے صرف اسی وقت بنتا ہے جب یہ دونوں آپس میں proportional یعنی ایک ہی تناسب یا ریشو سے بڑھ اور گھٹ رہے ہوتے ہیں اور اس صورت میں ان دونوں کا آپس میں تعلق کچھ اس شکل میں لکھا جاتا ہے کہ y برابر ہوتا ہے k ضرب x کے اور یہاں k اصل میں ہمیں constant of proportionality ہی دکھا رہا ہوتا ہے بھئی اب چونکہ ہمیں ایک طرح سے ان خانوں میں دیئے گئے y اور x کی values سے ان کا constant of proportionality ہی معلوم کرنا ہے تو کیوں نہ ہم اس equation میں k کو الگ کر لیں اور ایسا کرنے کے لیے ہمیں پوری equation کو x سے تقسیم کرنا ہوگا x کو x سے ہی تقسیم کریں گے تو رہ جائے گا ایک یعنی constant of proportionality معلوم کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہیں بس y کی value کو تقسیم کرنا ہوگا x کی value سے اچھا یاد رہے کہ اگر y اور x آپس میں proportional ہیں تو constant of proportionality ہر بار ایک ہی نمبر رہنا چاہیے اگر یہ مستقل نمبر نہ رہا تو نہ ہی y اور x آپس میں proportional ہوں گے اور نہ ہی ان کے درمیان کوئی constant of proportionality ہوگا اور نہ ہی ہمیں وہ سوال آگے حل کرنے کی ضرورت ہوگی چلے بھئی تو پہلے خانے سے شروع کرتے ہیں یہاں constant of proportionality کیلئے ہم y بٹا x میں y اور x کی values رکھتے ہیں تو یہ ہو گیا 7 بٹا 4 جو کہ decimal کی شکل میں لکھیں تو ہو جائے گا 1.75 لہٰذا یہ غلط جواب ہے بلکہ غور سے دیکھیں تو شاید ان خانوں میں y اور x آپس میں proportional بھی نہیں ہے شلے شوق ہو رہے تو یہ بھی پورا کر کے دیکھتے ہیں اس خانے کی ساری x اور y کی values ایک ایک کر کے اس equation میں رکھ کے دیکھتے ہیں کہ کوئی مستقل نمبر آتا بھی ہے یا نہیں تو یہ ہو گیا 10 بٹا 6 یعنی 1.67 اور یہ ہو گیا 13 بٹا 8 یعنی 1.65 مطلب یہ تو سرسر غلط جواب ہو گیا کیونکہ ان خانوں میں تو y اور x آپس میں proportional ہی نہیں ہے اب ذرا دوسرے خانے کو دیکھتے ہیں تو یہاں constant of proportionality ہے y بٹا x تو 2.4 بٹا 4 ہو جائے گا 0.6 یعنی یہ جواب درست ہو سکتا ہے لیکن بھائی یہاں بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ y اور x آپس میں proportional ہیں بھی یا نہیں تو 5.4 بٹا 9 بھی ہو گا 0.6 اور 8.4 بٹا 14 بھی ہو جائے گا 0.6 چلو بھائی اس کا مطلب ان خانوں میں y اور x ہر بار ایک ہی تناسب سے بڑھ رہے ہیں تو یہ تو بالکل آپس میں proportional ہیں اور صحیح جواب بھی یہی ہے چلیں دل کی تسلی کے لیے یہ آخری امکان کو بھی ذرا اور سے دیکھ لیتے ہیں تو 2 بٹا 3 decimal کی شکل میں ہو جائے گا 0.66666 اور آگے بھی یہی 6 چلتا رہے گا اسی طرح 6 بٹا 9 اور 10 بٹا 15 کو بھی حل کریں تو 0.66666 ہی جواب آتا رہے گا ہمارے پاس بھائی اب بھلے ہی y اور x اس مثال میں ایک مستقل ریشو کے حساب سے بڑھ رہے ہیں لیکن چونکہ ان کا جو constant of proportionality ہے وہ 0.66666 اور مزید 6 ہے بجائے صرف 0.6 کے تو اس لیے یہ جواب غلط ہوگا اور ہمارا صحیح جواب صرف یہ بیچ والا تھا